اسلام علیکم ایفریون آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی چٹپٹی سی مزیدار سی ڈرائی ڈرائی سی بھنڈی کی سبزی جو بہت مزید کی ہوتی ہے اس میں بالکل بھی چپ چپات نہیں ہوتی اور یہ بہت کم ٹائم میں بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور اس میں سارے مسالوں کا فلیور بھی ہوتا ہے یہ مسالے دار بھی ہوتی ہے تو چلی بناتے ہیں یہ چٹپٹی سی اور مزیدار سی سبزی اور دیکھتے ہیں اس کے لئے کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی میں نے پانچ سو گرام بھنڈی لے لی تھی بھنڈی کو اچھی طرح واش کر کے ایک سٹینر میں میں نے رکھا کافی ٹائم تک تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے پھر ایک کچن ٹاول سے سارے بھنڈی کو ڈرائی کر لیا اور اس طرح میں نے اس کے پیسز کر لیا ہے بہت موٹے بھی نہیں اور بہت پتلے بھی نہیں ہیں تو جب ہم ایسا کٹ کر کے کھوک کرتے ہیں تو مسالے اندر اندر تک چلے جاتے ہیں بہت اچھی طرح فلیور ساری چیزوں کا بھنڈی کے اندر آ جاتا ہے اور ٹوٹتے بھی نہیں ہیں کوکنگ کے ٹائم تو ہم چلی کوکنگ شروع کرتے ہیں میں نے ایک پین کو گن کرنے کیلئے رکھ دیا تھا اور اب میں اس میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون پینٹس پینٹس کو ڈرائی روز کرنا ہے لو فلیم پہ ہم اسے اچھی طرح روز کریں گے اور جب اس کی اچھی سی خوشبوش سے آنے لگے گی مونگ پھلی کی اور جب یہ خود ہی کریک ہونا شروع ہو جائے گا بیچ بیچ سے یہ پھٹنے لگے گا تو پھر یہ جو مونگ پھلی ہے وہ اچھی طرح روز ہو چکی ہوتی ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بیچ سے پھٹنے لگی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہونے لگا ہے تو میں اب نکال کے اسے تھنڈا کروں گی پھر اسے موٹا موٹا سا کرش کرنا ہے اس کا پورٹر نہیں بنانا ہے مونگ پھٹی کا بس اسے کرش کر کے رکھ دینا ہے اب میں نے اس میں بننے ہاف ٹیبل سپون پین میں ڈال دیا ہے مسٹرڈ آئل آئل جب ہمارے گرم ہو جائے گا پھر اس میں میں ڈالوں گی بھنڈی تو مسٹرڈ آئل ڈالے ہے اسے پہلے گرم کرنا ہے پھر اس کا ٹیمپریچر تھوڑا کم کریں پھر اس کے بعد میں اس میں بھنڈی ڈال رہی ہوں بھنڈی کو ہم فرائی کر لیں گے اسے کمپلیٹلی ابھی فرائی نہیں کرنا ہے ہم اسے 50% تک کوک کر لیتے ہیں بھنڈی کو اس میں میں نے ڈال لی ہے ہلڈی ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں سول ڈالوں گی کیونکہ جب مسالے اس کے بنیں گے مسالوں میں بھی اور نمک بھی ڈلے گا اور ہلڈی بھی ڈالی جائے گی تو اس لئے ابھی تھوڑے تھوڑے ہی چیزیں ڈال لی ہیں صرف نمک اور ہلڈی ڈال کے ہم اسے اچھی طرف فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس کا جتنا بھی موچچر ہے جو بھی اس میں رہ گیا ہے وہ سب ڈرائی ہو جائے کمپلیٹلی اور بھنڈی ہمارے 50% تک کوک ہو جائے جب بھنڈی اچھی سی فرائی ہونے لگے گی اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا اس میں کولڈین کلر جب آنے لگے گا پھر میں اسے نکال لوں گی پیانس تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی کافی ریڈیوز ہو گئی ہے کیونکہ اس میں کلر بھی اس کا چینج ہونے لگا ہے پھر میں نے بھنڈی کو نکال لیا تھا تو بھنڈی ہماری 50% تک دن ہے اور ابھی باقی جو بھی ہے ابھی پکک ہونا وہ مسالوں کے ساتھ بنے گی تو اب میں نے اس میں دوبارہ سے تیل ڈال دیا ہے سیم پین میں دو ٹیبل سپون اور تیل کو ہم پہلے گرم کریں گے پھر توڑا اس کا پھر اس کا فلیم کم کر کے اس کا ٹیمپریچر کم کر کے پھر اس میں ڈالنا ہے کچھ مسالے ڈالوں گی میں ثابت مسالے یہ 1 بائی 4 ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں میتھی سیٹس اور یہ ہاف ٹی سپون میں نے ڈالیا ہے یہ ہے سرسوکے دانے رائی جی سے کہتے ہیں بلیک مستر سیٹس اور ان دونوں کو ہم پہلے کراکل ہونے دیں گے اس کے بعد اس میں میں ایک پیاز ڈال رہی ہوں پیاز کو میں نے ارفری چوب کر لیا تھا پیاز کو بھی یہاں مچی طرح فرائی کریں گے اور اس کے ساتھی ساتھ ہم اور بھی اس میں سارے چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ سارے چیزیں ایک ساتھی فرائی ہو جائیں پیاز میں میں ڈال رہی ہوں یہ دھنیا ابھی میں ڈال دوں گی یہ ہاف ٹی سپون کرش دھنیا ہے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی لیسن ایک ٹی سپون چاپ گلیسن ڈالا ہے میں نے مسال سارے مسالے جو ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ فرائی ہوتے رہیں گے کچھ کری پتے ڈال دیئے فریش میں نے اس کا بھی بہت اچھا سا فلیور آتا ہے سبزی میں بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے دھنیا کی کری پتوں کی لیسن کی تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہنگ 1x4 ٹی سپون ہنگ میں نے ڈال دیئے اور یہ سارے مسالے جو فرائی ہو رہے ہیں بلکل لو فلیم پہ ہم کریں گے تاکہ سب فرائی بھی ہو جائے اچھی تر اور جیلے بھی نہ 1 ٹی سپون میں نے ڈال دیئے چیلی فلیکس اور اب اس میں تھوڑی چی حلدی ڈال رہی ہوں میں 1x4 ٹی سپون کیونکہ حلدی پہلے بھی ڈال دی گئی تھی اور 1.5 ٹی سپون میں نے نمک ڈال دیا ہے تو اب ان سارے چیزوں کو بہت اچھی تر ہم مکس کریں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہونے لگا ہے سب کا سارے چیزیں اچھی تر فرائی ہو رہی تھیں پھر میں نے اس میں ڈال دیئے 3 چوب کیوئی ہری مرچوں کو اس کو سیکنڈز کے لیے ہم مرچوں کو بھی فرائی کر لیتے ہیں سارے چیزوں کے ساتھ اس کے بعد پھر اس میں بھنڈی جائے گی جو میں نے فرائی کر کے رکھا تھا بھنڈی بھی اس میں چلی گئی ہے اور اب سب کو بہت اچھی طرف مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے بھنڈی میں کوٹ ہو جائیں اب ہماری سبزی بہت جلدی تیار ہو جائے گی کیونکہ بھنڈی ہماری آل ہاف ڈن ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ ایک ٹی سپون یہ آم چھوڑ کا پورڈر ہے آپ چاہے تو یہاں پہ ٹماٹر یہ دہی کا بھی use کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کو ڈرائی کرنے میں ٹائم کافی جاتا ہے تو اس لیے میں نے آم چھوڑ پورڈر ڈالا ہے تاکہ ٹائم بھی سیف ہو جائے اور اچھا زی فلیور بھی آم چھوڑ کا آتا ہے ڈرائی ویجیٹیبلز میں اسپیشلی اب سب کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ساری چیزیں بہت اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں اب میں اس میں لازمیں ڈال رہی ہوں یہ مونگ پھلی کرش کیا ہوا اب اسے بھی بہت اچھی طرح مکس کر دینا ہے اور یہ ساری مکسنگ جو ہے وہ لو فلیم پہ ہی ہو رہی ہے اس طرح ساری چیزیں کوپ بھی ہوتی رہتی ہیں اچھا سا فریور بھی ان سب کا ایک دوسرے میں آ جاتا ہے اور جلتی بھی نہیں چیزیں تو اب میں اسے کور کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ تک کوپ کر لوں گی لو فلیم پہ ہی تو دیکھیں یہ آٹھ منٹ کے بعد میں نے کھولا ہے اور ہمارے بھنڈی آل مست تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائی ڈرائی سے بھنڈی بنی ہے اور یہ بہت چٹ پٹی بہت ہی مسائلہ دار بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہ اور اس میں ذرا سی بھی چپ چپاٹ نہیں ہوتی تو بس اسے اب ہم ڈی شورٹ کر لیں گے اور اسے آپ گرم گرم سرف کیجئے اپنے پسند کی کسی بھی طرح کی روٹی کے ساتھ یا پراتو کے ساتھ بہت مزاتا ہے چاول دال کے ساتھ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے جی لوگوں کو بھنڈی پسند نہیں ہوتی ہے چپ چپاٹ کی وجہ سے کیونکہ اس میں اکلیس ہی نکلتی ہے تو ان لوگوں کو یہ سبزی ضرور پسند آئے گی یہ بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے یہ کیونکہ اس میں ذرا سے بھی چپ چپاٹ نہیں ہوتی تو اسے سب لوگ بہت شوق سکھاتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی